نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو میرے بزرگو میرے بھائیو میرے بہنے اور میرے عزیز بچو اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو آج میں آپ لوگوں سے جس موضوع پر بات کروں گا اسلامی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے دونوں طریقوں سے اور اس میں میرا ایک ذاتی تجربہ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ ہم ایک خود غرض قوم ہیں ہمیں کسی کے دکھ درد کی کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی بندہ چاہے جتنا مجبور کہوں نہ ہو ہم نے اس میں اپنا مفاد دیکھنا ہے اگر ہمارا فائدہ ہے تو ہم وہ کام کریں گے اگر ہمارا فائدہ نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے اسلامی معاشرے میں اس قسم کی باتیں ہونا اس قسم کے واقعات ہونا بحث شرم ہے بحثیت مسلمان ہم ایک دوسرے کے کام آنے کے لئے اللہ نے ہمیں بنایا ہمیں کہ ایک بھائی کی تکلیف میں دوسرا بھائی شامل ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ہر مسئلے میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں ایک دوہ مسلمان ہیں اسلامی معاشرہ ہے ہمارا اس لحاظ سے دوسرا ایک ڈاکٹر کے لحاظ سے میں ایک آپ کو ڈاکٹر کا واقعہ سنانے لگا ہوں کہ ڈاکٹر کے لحاظ سے ڈاکٹر کے کیا فرض ہے کہ کوئی مریض آ جائے ڈاکٹر کے پاس کوئی خدا نہ خاصتہ ایکسیڈنٹ کیس آ جائے چلو باقی مریضوں کو چھوڑو امرجنسی کیس ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کیس آ جائے تو ڈاکٹروں کی جو وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں پہلے یہ کرو یہ پہلے پیسے جمع کرو فلان کرو مریض مر رہا ہے اس کو اپنی پڑی ہوئی اسلامی لحاظ سے میں اس نے کہا کہ اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب ہمیں واضح احکام دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کام کرو ایک دوسرے کے کام آؤ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھی کم نہ تھے کرو بیاں کرو بیاں فریشتے کو کہتے ہیں تو دوستو فریشتے ہوتے ہیں یعنی زیادہ فریشتے ہوتے ہیں دوستو عرض یہ ہے کہ ایک تو یعنی کہ ہمارا یہ موشارتی ہمارے اوپر حق ہے تو سب ایک ڈاکٹر کے لیے تو خاص طور پر جب اس کے سامنے ایسا کوئی کیس آ جائے جو ایمرجنسی کیس ہو تو ڈاکٹر کو پہلے اس کو ٹریٹمنٹ دینا چاہیے اس کو فرسٹریڈ دینا چاہیے کہ مریض کی جان کو خطرہ نہ ہو تاکہ اگر خطرہ ہے تو خطرہ سے جان اس کی مریض نکل جائے تو ایک میں آپ کو آج واقعہ سننے رہا ہوں ایک نیرو سرجن تھے واللہ علم اس وقت وہ حیات ہیں کہنی ہے بہت پرانی بات ہے نوے کدھائی کی بات ہے اور اس وقت نیرو سرجن بہت کم ہوتے تھے یہ صاحب میں ان کا نام مجھے نام کا پتہ ہے میں نام نہیں لوں گا کسی کا پردہ رکھنا چاہیے تو وہ یہ صاحب لاہور میں تھے وہاں پہ ان کے گورنمنٹ جاب بھی تھی ان کی پھر اپنا یہ پرائیویٹ ہاسپیٹل بھی چلاتے تھے تو ان کے پاس ایک مریض آگیا ایکسیڈنٹ مریض آگیا تو جناب جب انہوں نے مریض کو وہاں پہ ریسیب کیا تو صاحب سے اسسسٹنٹ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اسسسٹنٹ دوسرا سٹاپ بھی ہوتا ہے تو انہوں نے فوراں دیکھا مریض کی حالت ہائیڈ انجری تھی بہت برے حالات تھے انہوں نے فوراں اس کو اپریشن ٹھیکٹر میں شفٹ کیا اور ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ ایکسیڈنٹ کیس آگیا تو اس کے بہت برے حالات ہیں اس کی جان کو بہت خطرہ رہا تھا جلدی کریں آپ مریض دیکھیں اس نے کہا بھائی اس کے وارث ساتھ ہیں انہوں نے کہا وارث کوئی نہیں ہے اکیلا بچہ ہے نوجوان بچہ ہے اٹھارہ بیس سال کا بچہ ہے تو آپ اس کو ٹریٹ کریں ٹریٹمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں آ جائیں گے لوگ کوئی نہ کوئی تو آ جائے گا نا اس نے کہا نہیں جی پہلے ایسے نہیں ہے میرا دیکھیں اصول ہے کہ پہلے میں پیسے جمع کرتا ہوں لے لیتا ہوں آپ لوگوں پتہ ہے اس چیز کا کہ آپ پہلے پیسے لیتے ہیں انہوں نے کہا بلکل لیتے ہیں لیکن یہ امرجنسی کیس ہے مریض یعنی کہ بلکل ڈیتھ کے نزدیک ہے آپ ٹریٹمنٹ کریں خوش ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جان پر اس نے ڈاکٹر نہ مانا اس نے کہا پہلے بندو پتہ کرو یہ کون ہے مریض اس کے وارث کہاں ہیں وارث آ جائیں وہ پیسے جہاں پہ جمع کروائیں گے تو میں اس کے علاج کر دوں گا اسی کشم کشمیں مریض کی ڈیتھ ہوگی مریض فوت ہو گیا جب مریض فوت ہوا تو لوگ کافی گمگین ہوئے دکھی ہوئے انہوں نے جا کے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مریض تو اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اب اس کے وارث کوئی نہیں ہے کیا کریں اس کا اس نے کہا جی اس کو کوئی مرچری وغیرہ یعنی مردہ خانہ میں رکھوا دیں اور پولیس کو اطلاع کر رہے ہیں جب کوئی مسئلہ جب کوئی ہوگا رابطہ تو انشاءاللہ پھر وہ لے جائیں گے اس میں میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لئے آپ لوگوں کو رسیب کیس کا بندو بس بھی آپ کریں اتن دیر کر کے وہ ڈاکٹر اپنے آفیس سے باہر نکلا مریض کو وہ لے کے آ رہے تھے تو مریض کے موں پہ کپڑا نہیں تھا ہٹ گیا یا نہیں تھا یا اس وقت ہٹ گیا جب اس ڈاکٹر نے دیکھا تو وہ اس ڈاکٹر کا اپنا بیٹا تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا جب اس نے اپنا بیٹا دیکھا تو ڈاکٹر کے ہوش اڑ گیا وہ پاگل ہو گیا ٹھیک ہے نا پچھتا تھا بہت پچھتایا کاش میں اس وقت یعنی کہ موقع پہ اس وقت فورا میں اس کو ٹی بی امداد دیتا ہو سکتا کہ اس کی جان بچ جاتی خیر وہ جو رسومت ہوئی اس کے بعد وہ ڈاکٹر بقاعدہ سیکیٹرس کی ٹریٹمنٹ لے تھا ٹھیک ہے نا اور کافی عرصہ وہ ہسپیٹل ہی نہیں آیا یعنی کہ اتنا وہ ہوا تو کہنے کا مقصہ یہ ہے دیکھیں یار جب آپ کسی کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں یا آپ خود غرض بن جاتے ہیں تو یہ خیار رکھا کرو کہ اس بندے کی جگہ پہ چاہے مریض ہو یا دوسرے کسی کام میں ہو دفاتر میں ایسے کام ہوتے ہیں لوگ خود غرض بیٹھے تو بات ہی سنتے ہیں بھی آپ کا اپنا بھی کوئی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار اللہ نے آپ کو پیدا کیا اچھا اللہ آپ کو پیدا نہ کہتا تو کیا ہونا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا بڑی تھوڑی دنیا ہو آپ کے بغیر کائنات نہ چلتی چلنی تھی اللہ نے آپ کو پیدا کیا آپ کے پیدایش کیا کوئی مقصد ہے تو آپ اس مقصد کو پورا کریں ہر انسان اپنے آپ کو وقف کریں ہر لوگوں کے کام آنے کے لئے جو آپ کی استطاعت میں ہے جو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا باقی روزگار ہے اللہ نے دینا ہے روزگار روزی بھی ہے کرنی ہے بلکل کوئی شک نہیں پیٹ پالنا ہے نظام قدرت ہے اس دنیاوی نظام ہے تو یہ بھی کریں لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ جتنی زیادہ کسی کے لئے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں وہ آسانیاں پیدا کریں جو بہن بھائی نئے ہیں میرے چینل پہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے کمیٹس بھی لکھیں اور جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں آپ لوگوں سے یہاں سپیشل یا میری ویڈیوز دیکھا کرو اچھا اس جو پہ میں نے آپ ابھی جو چند باتیں آپ نے آپ سے کی ہیں اس میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے سمجھ نہ آئی ہو آپ کو بالکل آپ نہیں سمجھے آپ کے سمجھ میں نہیں آئی بات کوئی ایسی بات ہے یا اس میں کوئی آپ کا ذاتی نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا میرے خیال میں اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو آپ لازمی اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں گے اللہ تبارک و رہا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے ہماری مشکلات کم کرے ختم کرے ہمیں مشکلات نجات دلائے ہم سب کو اللہ یتوفیق دے ہم ایک دوسرے کے کام ہیں انشاءاللہ جی ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک اجاز دیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ